فرنکفرٹ جرمنی کا یہ مشہور ترین شاعر سترہ سو انچاس میں فرنکفرٹ ہی میں پیدا ہوا تھا اٹھارویں صدی میں یعنی جس زمانے میں گویٹے پیدا ہوئے فرنکفرٹ کی آبادی تقریباً تیس ہزار تھی لیکن یہیں جرمن قوم کی مقدس رومن سلطنت کے شہنشاہ کی تاج پوشی ہوا کرتی تھی یہ اس سلطنت کا ایک آزاد اور خودمختار شہر تھا تجارتی راستوں پر واقع ہونے کے باعث یہ ہمیشہ سے ایک تجارتی شہر بھی تھا جس گھر میں گویٹے کی پیدائش ہوئی اسے آج کل ایک میوزیم کا درجہ حاصل ہے سالانہ تقریباً ایک لاکھ افراد اس گھر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں جس کی ایک ایک چیز کی اصل قیان مطابق تجدید اور مرمت کی گئی ہے اور جہاں جرمنی کے اس بڑے شاعر نے اپنی عمر کے پچیس برس گزارے تھے اپنے عدب کی وساطت سے انہوں نے جرمن ناول نویسی کو ایک انقلاب سے روشناس کیا پھر اپنی زیزن ہائر نظموں کے ذریعے انہوں نے نغمہ نگالی میں بھی ایک انقلاب برپا کیا اور پھر آخر جرمن ڈرامے میں بھی انقلاب لائے گویٹے ہاؤس سے چند ہی میٹر کے فاصلے پر پاول چرچ ہے کلاسیکی طرز کی اس گول عمارت میں مئی 1848 میں فرنکفرٹ کی پہلی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا جسے جرمنی میں جمہوریت کی اپتدا کہا جاتا ہے آج کال اس چرچ میں ہر سال جرمن بک انڈسٹری کے امن اینام کی تقریب تقسیم منعقد ہوتی ہے فرنکفرٹ امائن اپنے اجائب گھروں کی وجہ سے بھی مشہور ہے زیادہ تر اجائب گھر دریا کنارے واقع ہیں اس لیے مائن کے آس پاس واقعے تقریباً پندرہ ثقافتی مراکز نے مل کر اس سارے علاقے کو میوزیوم اوفر فرنکفرٹ کا نام دے دیا ہے یہیں شٹیڈل میوزیوم بھی شامل ہے اہم ترین اجائب گھروں میں سے ایک جرمنی کے اس قدیم ترین میوزیوم میں رکھے شاہکار چودہویں صدی کے عوائل سے لے کر آج تک یورپی آرٹ کی سات سو سالہ تاریخ کی جلک دکھاتے ہیں اور شٹیڈل میں ظاہر ہے ہم ایک بار پھر گوئٹے سے ملتے ہیں یہ میوزیوم کوئی دو سو سال پہلے فرنکفرٹ کے ایک دولت مند بینکار یوہان فریڈریش شٹیڈل کی وسیعت کے نتیجے میں قائم ہوا جیسا کہ نشات سانیہ کے اس دور میں ایک عام رواج تھا شٹیڈل نے بھی آرٹ کے نمونے جمع کیے وہ بھی انشاہکاروں کو بورجوہ تپکے میں اپنی پہچان کی ایک بڑی علامت سمجھتے تھے فرنکفرٹ ایک آزاد اور خودمختار شہر تھا فرنکفرٹ بورجوہ تپکے کا شہر رہا اور آج بھی ہے اس لیے اس میوزیوم کو چلانے والی فاؤنڈیشن کو آج بھی یہاں کے بورجوہ تپکے کی طرف سے خصوصی تعبون حاصل رہتا ہے ستر کی دہائی میں فرنکفرٹ کو اس کے بینکوں کی مناسبت سے بینکفرٹ یا مائن ہیٹن بھی کہا جاتا تھا لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس کی منفرد سکائی لائن کے پیچھے ایک ہی شہر چھپی ہوئی ہے ایک بڑا جرمن ثقافتی شہر جرمنی کی اقتصادی خوشحالی اور اس کی ثقافتی جھلک دیکھنی ہو تو آپ فرنکفرٹ ضرور جائیں ڈی 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 ڈو کی ہیٹ کشور مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اس شہر کے بارے میں کشور بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا سب سے پہلے تو یہ پتائیے کہ فرنکفرٹ کو فرنکفرٹ ام مائن کیوں کہا جاتا ہے بینش جیسا کہ آپ نے ابھی اس کا نام لیا ام مائن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مائن دریا پر واقع ہے اور یہ انتہائی دلچسپ بات ہے کہ یہ دریا جرمنی کے جنوبی صوبے باویریا سے شروع ہوتا ہے اور جرمنی کے ایک اور صوبے بادن بوٹن بیک سے گزرتا ہوا جرمنی کے تیسرے صوبے ہیسے میں داخل ہوتا ہے اور ہیسے کا کیپٹل ہے ویس بارڈن اور ویس بارڈن میں یہ دریا یعنی جس کی بات آپ نے کی وہ آ کر ملتا ہے رائن سے اور جب یہ رائن پر ملتا ہے تو وہ پوری ویلی انتہائی خوبصورت اور رومانٹک مانی جاتی ہے کشور یہ پتائیے کہ جب بھی ہم فرانکفورٹ کا ذکر سنتے ہیں تو ذہن میں ہمیشہ ایک فائنانچل حب آتا ہے لیکن فرانکفورٹ عدبی اور ثقافتی لحاظ سے بھی ایک نامور شہر ہے یقینا یہ تو سب کو پتا ہے کہ آپ دیکھیں وہاں کا انٹرنیشنل ائرپورٹ کتنا مشہور اور کتنا بیزی ائرپورٹ ہے اس کے علاوہ وہاں پہ بہت بڑے انسٹیٹوشنز فائنانچل انسٹیٹوشنز موجود ہیں جس میں دو بڑے انسٹیٹوشنز کا نام لینا چاہوں گی ایک تو یورپین سنترل بینک کا ہیڈکوارٹر ہے اور جرمن سنترل بینک کا ہیڈکوارٹر بھی فرانکفورٹ میں واقع ہے لیکن یہ تو سب وہ چیزیں ہیں جو سب جانتے ہیں سب سے زیادہ جو ثقافتی اعتبار سے جس چیز نے اس شہر کو مشہور بنایا وہ ہے اس ملک یعنی جرمنی کا قومی شاعر گوئٹے گوئٹے کی پیدائش اسی شہر کی ہے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سے لے کر یونیورسٹی کی تعلیم تک اسی شہر میں حاصل کی اور یہی سے اپنے لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع کیا آپ نے گوئٹے کا ذکر کیا تو کشور یہ پتائی ہے کہ دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ گوئٹے انسٹیٹوشنز تعلیم اور تدریس کے حوالے سے مختلف خدمات سر انجام دے رہے ہیں گوئٹے کے بارے میں ضرور کچھ پتائیے ہمیں بینش دیکھیں گوئٹے کے بارے میں بات کرنا بہت مشکل ہے مختصر وقت میں لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہ شاعر اور مصنف ہے جس کو مشرق اور مغرب دونوں طرف بہت زیادہ جانا جاتا ہے اور گوئٹے کے ہاں آپ کو مشرقی رنگ بھی پایا جائے گا شاعری کا بھی اور تصنیفات کا بھی گوئٹے میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ انہوں نے فرانکفورٹ میں رہ کر اپنا لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع کیا اور ان کی کچھ چیزیں بہت زیادہ جو انٹرنیشنلی پسند کی جاتی ہیں اور جن کی وجہ سے ان کو شہرت ملی اس میں ان کی ایک آٹو بائیوگرافیکل نوول ہے سوروز آف ینگ ویاثر یہ وہ نوول تھا جس نے اس وقت وائمر شہر کے ڈیوک کو ہلا کر رکھ دیا اور آپ سوچیں کہ اس ڈیوک نے گوئٹے کو اپنے آنوائٹ کیا اور اس نے کہا کہ تم یہاں اس شہر میں آ کر آباد ہو اور یہاں پہ بیٹھ کر اپنا کام کرو تو انہوں نے اپنی زندگی کا باقی حصہ وہاں گزارا وہیں ان کا گھر ہے اور وہیں ان کا مقبرہ بھی ہے فرنکفورٹ کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ کہ دنیا کا مارڈرن ورلڈ کا جو سب سے پہلا پرنٹنگ پریس ہے وہ اسی شہر سے شروع ہوتا ہے اور اس کا موجد ایک جرمن تھا یوہانس گوٹن بیرگ اس نے اس کی بنیاد رکھی اور پھر پرنٹنگ کی دنیا میں ایک انقلاب لائیا تو آپ یہ سمجھیں کہ جہاں سے اتنا بڑا انقلاب آیا وہ یقیناً عدب اور ثقافت کا گہوارہ ہی ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس شہر میں پھر کتاب میلہ لگنا شروع ہوا اور یہ سب کچھ پندروی صدی میں ہوا آپ سوچیں اور اس کے بعد سے ہر سال وہاں پہ انٹرنیشنل بک فیر لگا کرتی ہے اور اس کے انڈ پہ ایک پیس پرائز دیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے صرف دونوں جو عالمی جنگیں ہوئیں اس دوران اس سلسلے کو منقطع کیا گیا اس کے علاوہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور ہر سال جاری رہتا ہے بہت شکریہ کشور بہت شکریہ آپ کا